نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عرب شاعر نے بہت پتے کی بات کہی ہے امتی اور اقوام اخلاق کی بدلت زندہ رہتی ہیں اخلاق نہ رہیں تو امتیں بھی یہ ختم ہو جاتی ہیں امتوں کی حیات و بقا کے لیے اخلاق کی اہمیت کریدی نوکی ہوتی ہے اخلاق کی دولت سے محرومی زندگی کو بے روح و بے کیف بنا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ خداوند قدوس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تو انہیں خود اخلاق کا عالی مرتبہ عدا کیا اور ان کی تعلیمات میں اسلح اخلاق کو بنیادی در جہا عدا کیا اللہ باق قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور اخلاق کا معاملہ کرو اس اخلاقی درست کو ہرگز نہ بھولو ہر جگہ ہر وقت اسے یاد کرو ایک حدیث میں ہے مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو اور سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو اخلاق خلق سے ہے خلق کے لغوی معنی ہیں عادت اور خسلت اور حسن خلق سے مراد خوش اخلاقی مروت اچھا برتاؤ اچھا رویہ اور اچھے اخلاق ہیں اخلاق کی دو قسمیں ہیں ایک عام اخلاق اور دوسرا عالی اخلاق اخلاق کے معمول قسم یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جواب اخلاق ہو کہ جو مجھ سے جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا یعنی جو شخص اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹتے جو شخص اس پر ظلم کرے وہ بھی اس پر ظلم کرنے لگے جو شخص اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے لیے برا بن جائے یہ عام اخلاق ہے اس کے مقابلے میں عالی اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے رویہ کی پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متعین کرے اس کا اخلاق اصولی ہو نہ کہ جوابی اور اس اخلاق کو وہ ہر جگہ برتے خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ وہ جوڑنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جو اس سے برا سلوک کرے اور وہ نظر انداز کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس پر ظلم کرتا ہو اگر انسان کی طبیعت اور عادت اچھی ہوگی تو کہا جائے گا اس کی اخلاق اچھی ہیں اور اس کی تعلیم ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحابہ کرام صفیہ عظام اولیاء کرام جو کہ تباہ رسول کا عظیم پیکر ہیں انہوں نے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار روحانی زندگی کی ابتدائی زمانہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کیا اور روحانی زندگی کے درمیانی زمانہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اخددہ کی نتیجتا ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جھلک میں لگے اور ان کی شخصیت کو منور کرتے رہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ امہ نہ بنو یہ کہنے لگو کہ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے اور لوگ برا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے بلکہ اپنے آپ کو اس کا خوگر بناو کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تب بھی تم اچھا سلوک کرو اور لوگ برا سلوک کریں تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو اخلاق و عادت کی اصلاح اس وقت ممکن ہے جب نفس کا تذکیہ یعنی صفائی کی جائے اور نفس کا تذکیہ اسی وقت ممکن ہے جب شریعت کی اقعادت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ کے متعالی سے یہ حقیقت واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی نظیر پوری کائنات میں کہیں نہیں مل دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو انکار نہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخابت فرماتے کوئی درہم و دنار نہ رکھتے سب تقسیم فرما دیتے اگر رقم بچ جاتی اور کوئی ایسا نہ ملتا جسے رقم دے سکے تو اس وقت تک گھر جا کر آرام نہ کرتے جب تک وہ تقسیم نہ کر دیتے جو کچھ ہوتا سب اللہ کی رحمیں خرچ کر دیتے کپڑوں میں پیون لگا لیتے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹھا لیتے اللہ تعالیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کے بارے میں خود قرآن پاک میں اعلان فرمایا وَإِنَّا قَلْ عَلَىٰ خُرُقِ نَعْظِم یقیناً آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم الشان ہے یعنی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرق عظیم کے مالی کی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشادات میں اخلاق حسنہ کو نہایت اہمیت دیئے